الحمدللہ دو ہزار سے زیادہ لیکچرز اپلوڈ کر چکا ہوں اور یہاں پہ ایک لاکھ انتھر ہزار کے قریب لوگ سیکھ چکے ہیں لیکن question میرا یہ ہے کہ ہم پاکستانی کیوں خوش نہیں ہوتے کسی چیز سے believe me روزانہ کی basis پہ مجھے multiple comments کو ignore کرنا پڑتا ہے just for the sake کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم کوئی منجن seller ہیں اور literally میرے لیے تو کافی دفعہ یہ لفظ use ہوا ہے کہ آپ منجن seller ہیں just let me know کہ اگر کوئی بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے پڑھ رہا ہے اپنی اچھی طرح جو ہے وہ education کو complete کر کے بیٹھا research کر رہا ہے international level کی universities میں بیٹھا ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا صرف میں باقی لوگوں کے بھی بات کر رہا ہوں جو میرے جیسے ہیں تو وہ لوگ کیوں content بنائیں کیوں دوسروں کو بتائیں جب تک ان لوگوں کو قدر ہی نہیں ہے and believe me میں یہ 2000 ویڈیو کا جو milestone achieve کر کے ہٹاؤں اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے سوچا ہے کہ یار میں content بنانا چھوڑ دوں یار میں کیوں اپنا time روزانہ لگاتا ہوں یار میں یہ کیوں time کسی اور جگہ پہ نہیں لگاتا ہے جہاں پہ کوئی productive کام میں کر سکوں لیکن پھر وہ ایک خواب یاد آتا ہے جو میرے بھابا جان گا تھا کہ پاکستان کے اندر education کو اچھے طریقے سے عام کرنا ہے and میرے multiple courses ہیں جو totally free میں available ہیں not 1, not 2, not 3, not 4 multiple courses اور اگر آپ ہماری website پہ جائیں www.codanics.com وہاں پہ multiple courses آپ کو مل جائیں گے لیکن ہر چوتھے دن کوئی fake ID بنا کے آ جاتا ہے facebook پہ کوئی youtube پہ آ جاتا ہے آپ کیوں content بنا رہے ہیں آپ اپنا منجن sell کر رہے ہیں courses کو sale out کر رہے ہیں تو بھائی جو free والے ہیں وہ آپ نے کر لی ہیں نہیں کیے تو کیوں یہ اپنا times آیا کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتوں کی طرف الج رہے ہیں and believe me میں نے کئی دوستوں سے پوچھا اور میرا recent podcast میں ڈاکٹر زشان سے بھی یہی question تھا کہ زشان بھائی لوگ content کیوں نہیں بناتے اتنے اتنے کمال کی لوگ ہیں جو google میں microsoft ہیں اور different other companies کے اندر ہیں زشان بھائی کا کہنا تھا کہ ان لوگوں سے میں نے بھی یہی سوال کیا انہوں کا جواب سیم یہی تھا کہ پاکستان میں لوگوں کو قدر نہیں ہے وہ ہمیں منجن seller کا tag دے دیتے ہیں اور وہ ہمیں ایسے tags دے دیتے ہیں کہ بندے کو لگتا ہے کہ میں ان کے لیے اتنا اچھا کر رہا ہوں اور یہ آگے سے ہمیں کس طریقے سے response کر رہے ہیں and believe me on the other side جو ہمارے subscribers انڈیا سے ہیں نیپال سے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہیں they pay a huge respect آپ comment check کر لی جائے گا وہ آپ کو appreciate کرتے ہیں جب آپ کو ایسے ویڈیو ڈالتے ہیں یا کوئی lecture بنا کے ڈالتے ہیں چیزوں کو آسان کرتے ہیں کوئی نئے information دیتے ہیں they appreciate you they don't drag you in different ways لیکن پاکستان میں وہی گل لات گھجنی ہے اس بندے دی کھچو میں تو یہ مانتا ہوں کہ شاید یہ جو track میں نے choose کیا ہوا ہے other than my research area وہاں پہ بہت محنت کی ابھی بھی ضرورت ہے اور پاکستانیوں کا mindset کرنے کی جو mindset جو اسے change کرنے کی بہت ضروری ہے I cannot do it I know میں ایک اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں اپنی طرف سے جتنی کوشش وہ میں کرتا جا رہا ہوں آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ ایسے negative comments کے ساتھ مجھے کیسے deal کرنا چاہیے because believe me بہت زیادہ pinch کرتے ہیں میں بھی انسان ہوں اور کبھی کبھار ایسا feel ہوتا ہے کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں حالانکہ مجھے پتا ہے کہ I am going in the right direction اور بہت لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے 100 plus لوگ scholarship لے چکے ہیں دیرہ many people جو اچھے خاصے freelancing کی earning کرنے اور خدا کے بندے بتانا نہیں پسند کرتے کسی کو success stories کیوں کہ جی نظر لگ جاتی ہے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں feel یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار امار چھڑ دے چھوڑ پنا یوٹیوب کو اپنی research پر focus کر کچھ نیا گر لیکن پھر بارہا دفعہ یہی بات آتی ہے اگر میں بھی یہی سوچوں گا تو of course لوگوں نے تو باتیں کرنی ہے وہ تو پھر کامیاب ہوگے میں صرف انہیں کامیاب نہیں ہونے دے رہا and believe me لوگ میرے سے سیکھ کے میرے خلاف بہت دفعہ کڑے ہوئے ہیں اور believe me ہر دفعہ میرا ان کو ایک ہی جواب ہوتا تھا ہو گیا بھائی میری غلطی میں مان لیتا ہوں آپ خوش رو بجاب ہو ہی ہے کہ ہم لوگ سیکھنا نہیں چاہتے اور ہم اپنے اسادزہ کی عزت نہیں کرنا چاہتے میں نے یہ لفظ بولنا نہیں تھا لیکن آج مجبور ہوں اس لفظ کو بولنے کے لیے کہ please 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 اگر آپ کو کوئی چیز اور مجھے گائیڈ کیجئے گا کہ کیسے ایسے نیگٹیو کمنٹس سے بچا جا سکتا ہے believe me I really need your motivation کہ مجھے کیوں continue کرنا چاہیے یوٹیوب پہ ویڈیوز کو ڈالنا یا اس چینل کو maintain کرنا اپنا خیار رکھیں and I need you at this moment please let me know take care اللہ حافظ